اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان آسف بٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج پرسنلیٹی سے میں آج بات کرنے ہوں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں بہت مشہور پروگرام ان کا مہمان کا دردان جی وہ ان کے میزمان ہوتے ہیں ہمیشہ لیکن آج آج وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے میزمان جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ قاسم صاحب آہ ان سے بات کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ آہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اسلام علیکم شیخ صاحب خبال اسلام کیسے ہیں سر آپ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا لوگوں کے مسکرہتیں بکھیرنا لوگوں کے چہروں پہ اور اتنی خوشیاں دینا اس کا ایک تو ہم راز جانا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ عید کا بتائیں عید کیسے گزری عید بہت اچھی گزری مزہدار گزری فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کفیں جو ہے گیا شیخ صاحب بہت بیزی ہے لائف کیونکہ جو آرٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کے بعد اس کا ٹائم بہت کہتے ہیں تیزی سے گزرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے یہ پتہ کیا جب ہوتا ہے نا جب میں بہت بیزی ہوتا ہوں کام کر رہا ہوتا ہوں تب میں بہت ویلا ہوتا ہوں اور جب میں بہت ویلا ہوتا ہوں نا تب میں بہت مصروف ہوتا ہوں تو ایسی سچویشن ہے اچھا آپ تھوڑا مختلف ہیں باتوں سے اچھا دوسرے ایک چیز اور آپ مومن آپ کے پروگرام میں مہمان قدردان یقیناً ساری دنیا نہیں دیکھا اور پاکستان میں بہت سرا جاتا ہے اس میں آپ آرٹیسٹ لوگ بلاتے ہیں جو سلیپر ڈیز آتی ہیں ان کی جو آپ بین بجاتے ہیں اور کمال کی بین بجاتے ہیں کبھی ہوا ہوں کہ آپ بین بجاتے ہوئے آپ بڑے محتاط ہوں کہ یار اس بندے سے میں بات کروں اور ایسا نا یہ بندہ اُلٹا میری طرف ہی چھکا لگا دے ہنا ہر ایک کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتا ہے ایک کومیڈ نا ہوتا ہے مغرد جو سیریس لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مزاق جس co رمان پتہ ہے کہ اللہ کی ایسا کسانار lapack کرتا ہے کرتے ہیں وہ بڑا ڈر لگتا ہے یار کہ کیا کہتے ہیں وہ کوئی غصہ نہ کر جائے وغیرہ تو میں احتیاط کرتا ہوں باقی جو کومیڈینز وغیرہ کے ساتھ ان کے ساتھ تو جس طرح کا مرضی مزاق کر لے تو وہ مرداشت کر لیتے ہیں تو ہر ایک ازار ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا دوسرا یہ کہ چلیں اب تھوڑا ساتھ ہیں آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے کہ گھر میں بھی آپ ٹائم اسی طرح سے خوش رہتے ہیں جیسے پروگرام میں آپ کو دیکھا گیا ہاسی مزاق اور یہ وہ ہاں 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 ویسے میں کوشش تو ہوتی ہے کہ گھر میں بھی تھوڑا بہت مزاق کیا جائے مگر گھر میں اس طرح کا نہ مزاق ہو نہیں سکتا بھابی کا ڈر بھابی کا پیش نہیں نہیں ایسی بات دی ہے مگر وہ یہ ہمارے ساتھ تو ہے ہاں مگر ایتا ہے کہ ڈیفرنٹ مشروف ہے اس طرح کے جس طرح بچے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا اور بچوں کو مجھے نا ویڈیو گیمز کھیلنے کا بڑا شوق ہے تو میں بچوں کو بھی گیمز پر لگا دیتا ہوں اور اس طرح سے پرگرام بھی دیکھتے ہیں بچے آپ کئی اسیسیس بچے بھی دیکھتے ہیں بالکل میرے بچوں کو پسند ہے اور وہ انجوائے گرتے ہیں ای ٹی وی پہ بھی اگر میرا چلتا ہے ای ٹی وی چینل پہ پہلے ای ٹی وی پہ چلتا تھا بھی ای آر وی پہ جو پچھلے دن میں پرگرام چلے فورت امپائر وہ بھی بچوں نے دیکھا تو میرے یو ٹیوب جو بچوں نے وہ بھی انجوائے کرتے ہیں تو بچوں کو پتہ سارا کچھا آشا دوسرا ہی کہ کبھی کوئی ناراضگی دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی ہم کہیں نا کہ آپ کی میسیس ہے کبھی کوئی ناراضگی ہو کون مناتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ہماری تو ہوتنی ہے یہ تو بالکل غلط ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں اگر ناراضگی چھوٹی سی بات بھی کون مناتا ہے آپ یا میسیس ویسے نا میری تو ویسے کچھ ہوتی ہے کہ نا کوئی بھی نامنا ہے کیونکہ نا دیکھنا اگلا بندہ اگر ناراض ہو گیا نا ٹھیک ہے تو وہ موقع ہے کہ آپ کو نہ سکون ملے گا ٹھیک ہے نہ اگلا کو بات کرے گا آپ سے نہ کو بحث کرے گا تو وہ بڑا سکون کا اچھا ٹائم ہوتا ہے تو میں وہ ٹائم انجوائے کرتا ہوں تو وہ بعد میں خود ہی پھر نا اگلا چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہاں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے کسی کو منانے کی ضرورتیں بڑھتی ہیں اچھا آپ ڈرائی پہ جا رہے ہیں آہ راستے میں میسیس بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کے نورا فتح ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں وہ انڈیا کے نامر ہو اب کسی ایک کو بٹھانا ہے کس کو بٹھانا ہے کیا رویسے میں نا نورا فتح کی بات کی میں نا کچھ عرصہ پہلے نے نورا فتح کا نا ایک بیان آیا تھا ٹھیک ہے اپنی انڈسٹری کے خلاف کے میرے ساتھ بڑا برا سلک ہو رہی ہے وہ میں نا نورا فتح کو نا فیس بوک پہ نا میسیج بھیجا کہ اگر آپ کو کوئی شو ہے انڈیا سے شو ہے آپ پاکستان آجائے یہاں بڑا کام ہے تو کوئی کام کر مگر نورا فتح کا کوئی ریپلائے نہیں آیا تو میں نا نورا فتح تھا بڑا راز ہوں تو میں نے اس سے بٹھاؤں گا اگر تو میسیج یہی تھا تو ٹھیک ہے اگر اس سے تھوڑا سا آگے پیچھ ہو گیا میسیج تو پھر تو نراز کے بنتی ہے نہیں 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 کوئی آگے پیچھے نہیں تھا سیمپل میسیج تھا تو انہوں نے ریپلائے نہیں کیا چلیں آچھا دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ خوش رکھنے کے لیے کیا ایسا کرتے ہیں جیسے آرٹیسٹ ہوتے ہیں جب کبھی تھوڑا آپ نہیں سنو گا بہت حساس ہوتا ہے آرٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کبھی upset بھی ہو سکتا ہے انسان ہیں ہم اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں جو آرٹیس ہوتا ہے وہ عام انسان ہی ہوتا ہے وہ کوئی حساس اس طرح نہیں ہو جس طرح عام بندہ حساس ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے تو ویسے خوش رکھنے کے لیے وغیرہ تو وہ تو آپ کو یہ دیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلے دنوں ویسے ریسرچ کی تھی کہ یار خوشی میں نے سنا تھا کہ نورویہ کے لوگ بڑے خوش ہیں ٹھیک ہے یعنی دنیا کے خوش ترین لوگ ہیں تو میں نے وہی ریسرچ کیا ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ پتہ لگا کہ ہر ملک اور ہر جگہ اور ہر بندے کی خوشی کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایمانہ ٹھیک ہے کچھ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہتے ہیں کچھ لوگ برے حالات میں بھی خوش رہتے ہیں کچھ لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش رہتے ہیں تو ہر ایک کی خوشی کرنا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اگر کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے ٹھیک ہے میں اگر شو نہیں کر رہا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے میں خوش ہوں مگر اس کا مطلب ہے میں ایکٹر اچھا ہوں تو پھر وہ ہی ہر بندے کے اندر دکھ ہوتا ہے پریشانیاں ہوتی ہی ہے مگر یا تو وہ اپنے اس کے دکھ درد کو چھپائے ٹھیک ہے اگلوں کے ساتھ اس طرح سے وہ کھل کے نہ کرے تو وہ لگتا ہے کہ وہ بندہ خوش ہے مگر وہ خوش نہیں ہوتا اندر اندر سے لیکن وہ کہتے ہیں لوگ کبھی وہ ریکٹ ایسا ہو اس کا وہ دیکھنے کا کہ یار پتہ نہیں ہے کیوں خموش ہے کیا ایسے کچھ لوگ ایکسپریس زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فیلنگ آتی کہ وہ خوش نہیں ہے وہ اپنے دکھ بتا رہے ہیں پریشانیاں بتا رہے ہیں تو وہ ہی فیلنگ ہوتا کہتا ہے کہ وہ دکھ نہیں اور کچھ لوگ اپنے دکھوں نے ایکسپریس اس طرح نہیں کر پاتے تو اس سے فیل ہوتا ہے یار یہ تو خوش ہے یہ تو پریشانی میں بھی پریشان نہیں ہو رہا تو یہ ہی دیکھرنٹ فیلنگ دوسرا یہ کہ زیاری سی بات ہے کہ شو بیز میں تو بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے انسان تو آپ کے بھی اکٹوٹیز کچھ اسی طرح کی ہیں کہ بہت ٹائم آپ بائی رہتے ہوں گے تو کبھی اس ہوگا کہ مشes کہتے ہیں کہ نہیں مجھے شک ہو گیا کہ یہ کیا ہے کہ مہینہ دچ دچ دن اور پروگرام ہی چل رہے ہیں یہ وہ کتھے ہو آج ہو واپس میں خود خود چاہتا ہوں شک ہو مگر اس طرح سے نہیں ہو پاتا کیونکہ میں شاک کرنا نہیں چاہے ان کو وہ یہ کہیں کہ جی جڈا سکھ میں بھی لے رہی ہوں بھی لے لوے میں اس طرح کا بندہ ہوں میں گھر میں زیادہ خوش رہتا ہوں میں نا ایڈورٹ ٹائپ بندہ ہوں یعنی میں نا دوسروں کے ساتھ نا گھلتا ملتا بہت کم ہوں اور صاحب میرے دوست بھی ایک دو دوست نہیں ہیں that's it اور کوئی دوست نہیں ہیں انہی کے ساتھ کبھی کبھار میں ملتا ہوں یا پھر انہی کے ساتھ باہر کہیں ہی جاتا ہوں میں زیادہ خوش اور زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ گھر میں گزارتا ہوں کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ جو ہے بچوں سے پیار ہے مجھے ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ میں سب سے زیادہ انجائے کرتا ہوں پھر میں نہ مجھے نہ دوسرے جو پیار ہیں نا اپنے کمپیوٹر سے بہت ساتھ پیار ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر میں بیٹھ کر میں فلمیں فلمیں دیکھتا ہوں سیریز دیکھتا ہوں انگلیش والی اور کیا کہتے ہیں گیمز مجھے ویڈیو گیمز کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں تقریباً ساری گیمز کھیلتا ہوں فیوریٹ سیریز بتائیں سیریز سیریز تو بہت زیادہ ہیں جساک ایک سیریز کی آپ کو بہت زیادہ ہے جساک جساک گیم آف تھرونز ہے منڈالورین ہے بریکنگ بیڈ ہے سیریز میں تقریباً جو بھی نہیں آتی ہے میں پہلے اپیسوڈ لازمی دیکھتا ہوں اگر مجھے پہلے اپیسوڈ پسند آئے ٹھیک ہے تو پھر میں آگے کانٹینیو کرتا ہوں ورنہ میں پھر چھوڑ دیتا ہوں اور گیمز جو ہیں وہ میں ڈوٹا ٹو آن لائن گیم ہے وہ تقریباً روز کھیل نہیں ہوتے ایک آدمی آج اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی سنگل پلیئر اور ملٹی بلک گیمز وغیرہ آتی ہیں وہ بھی میں ٹرائے کرتا ہوں تھوڑی سی کھیل کر کھانے میں کیا پسند ہے کھانے میں کھانے میں بہت زیادہ سیلیکٹیو وغیرہ اس طرح نہیں ہوں مجھے بریانی پیزا اور یہ چیزیں پسند ہیں مگر میں میں وہ سپیسیفک نہیں ہوتا کہ میں باہر جا کے یہ بھی کھانا ہے یہ بھی ٹرائے کرنا ہے میں ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کرنے کے حق میں نہیں ہوں جو میں جو دو تین چیزیں پسند ہوتی ہیں اور جہاں کی پسند ہوتی ہیں میں بس ہمیشہ وہیں سے وہیں چیز کھاتا ہوں میں وہ ایکسپیرمنٹ وغیرہ نہیں کرتا اچھا کبھی ایسا ہو کہ آپ بھائر نکلیں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ یا آپ اکلے بھی نکلیں ہوں اور لوگوں نے گھیر لیا اور دیکھیں شیئر قاسم صاحب آگے ہو رہا آپ کا ٹائم وہیں بھی اور آپ ایریٹیٹ ہوں میں کہاں بھس گئے اس طرح سے کبھی ہاں ہاں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہی سین ہوتا ہے کہ کافی لوگ پہچان لے تھا اور کبھی کبھار ایسے جگہ جاتا ہوں جہاں پہ کوئی بھی نہیں پہچانتا تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ویسے فیملی وغیرہ پرشان نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہے جب کوئی مجھے پہچاننے وغیرہ میرے ساتھ پیچر کھینچتا ہے تو یہ اچھی ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے دیفنیلی اللہ کی دیوئی عزت ہے اور لوگ اتنی اگر آپ کے پہچان ہیں تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے ہاں ہاں میں بلکل بھی کسی کو منان نہیں کرتا ہے پیچر کچھوانے پر یا پہ کوئی پچانتا ہے تو تعریف کرتا ہے کہ بڑا مزادہ پروگرام ہے اور سارے نا وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا فلان پروگرام دیکھا تھا یعنی کسی نا کسی پروگرام سے نا مجھے پچانتے ہیں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے یہ سجاد چانی کے ساتھ ٹھیک ہے آج کل وہ سجاد چانی ان کے ساتھ میں نے جتنے پروگرام کی ہیں لوگ ان کے بھی ترو پچانتے ہیں پھر میرا زفری خان کے ساتھ اپیسوڈ بڑی ہٹ گئی تھی تو اس سے بھی پچانتے ہیں پھر یہ بھولا ریکارڈ کے ساتھ اپیسوڈ بڑی ہٹ گئی تھی اس سے بھی پچانتے ہیں تو لوگ نا اس طرح سے پچانتے ہیں جیسے آپ نے ابھی بات کی سجاد جانی کوئی ایسی شخصیت کا نام بتائیں جس کو آج بھی آپ یاد کرتے ہوں کہ اس کے ساتھ پروگرام کیا بڑا مزا آیا مجھے ایک بار پھر ہو تو مزا آجے مجھے نا کیسر پیا کی جو ہے نا سینس آف ہیومر اور کومیڈی بہت پسند ہے سجاد جانی ٹھیک ہے وہ بھی بہت کمال کومیڈین ہے اور اس کے بعد یہ کیسر پیا یہ دونوں نا میرا خیال ہے پاکستان کی بیسٹ کومیڈینز ہیں کیسر پیا بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسر پیا کی جو کومک ٹائمنگ ہے اور جو ان کے جوکس ہیں ایوریتنگ پانچ لائنے فٹ تو اس کے بیٹھتی ہیں وہ جب دوسرا ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کا کوئی فیوچر میں پلان ہو کوئی اپنا مطلب کوئی جیسے ایسے ڈیریکٹر کام کرنے کا تو کریں گی اس طرح سے میں ایسے ڈیریکٹر ہی اس فیلڈ میں آیا تھا کیونکہ میں جب یہ میں نے یہ اینسی سے میں نے پڑھائی کی تھی فیلم این ٹی وی میں ملٹی میڈیا میں میں نے ماسٹرز کیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے ڈیریکشن پروڈکشن ہی پڑی تھی تو میں ایسسٹنٹ ڈیریکٹر میں نے ٹی وی چینل میں کام کرنا شروع کیا شروع میں میں نے وکڈ بچوں کا چینل تھا اس سے میں نے شروع کیا پھر میں گیا تھا ہم ٹی وی تھوڑے دنوں میں نے وہاں کام کیا تھا پھر میں نے ای ٹی وی ای ٹی وی میں تقریب دس بارہ سال ایسے ڈیریکٹر ہی کام کیا اس کے بعد میں ہوسٹ بنا تو انجوائے کریں آپ اس کام کو ہاں ہاں بہت زیادہ مینلی جو چیز ہوتی رہو ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہو اس میں آپ کو سیٹیفیکشن ہو اور آپ انجوائے کر رہے ہو جتنا آپ انجوائے کر کے وہ کام کرتے ہیں آپ بھی خوش رہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کام بھی بہتر ہوتا ہے تو میں اپنا کام بہت انجوائے کرتا اس کے ساتھ شیخ صاحب میں یہ جانا چاہوں گا آج عید کا تھرڈے ہے سسرال دے کچھ دن مناتے ہیں سسرال دے تو روزی ہوتا ہے جب بھگم کہے تو ابھی ہو جاتا ہے جو دیکھنے ہیں جو آپ سے بہت مطلب پیار کرنے والے ہیں اور آپ کو دیکھنے والے ان کے لئے کوئی عید کے دن کا پیغام ہاں ہاں میں یہی پیغام دے نا چنگ ہوئے سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک میری طرف سے اور دوسری یہ کہ نا خوش رہنا جو ہے نا وہ سکھ ہیں کیونکہ میں نے نا سوشل میڈیا پر بڑا دیکھا ہے کہ یار لوگ نا بہت زیادہ negative بھی ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے وجہ سے مگر نا positive چیزیں نا ڈونڈنے کی کوشش کریں اردگرد بھی سوشل میڈیا پر بھی اور کیا کہتے ہیں positive چیزیں دیکھا کریں positive چیزیں سوچا کریں اور positive لوگوں کے ساتھ رہا کریں تو وہ آپ کی live بڑی اچھی رہ جاتی ہے تو میں تو یہ میسیج دینا چاہوں thank you very much شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں time دیا ناظرین اسے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا میز مناصبت اللہ حافظ